مولا علی شیر خدا تو حضرت علی المرتضی نے جلدی سے پکڑا اور پکڑ کے فرمائی جاتا حسین حسین یہ کیا کہہ رہے ہو دیکھیں نا بچہ یہاں کسی کا شعور کرے تو میں آپ کو جمعہ چھوڑ کے بچے کی دھوڑے سنوں گا میں کہوں گا کہ بھئی ٹھیک ہو گیا بچے کو لے جاؤ حضرت اسے پیچھے کرو جمعہ کے بعد بات کرتے ہیں لیکن وہ تھے نا رسول اللہ کے نواسے اور حضرت ابو مکر صدیق عظمت اور شان ہم کو سمجھتے تھے انہیں کہا نیچے اتری ہے میرے نانے کا ممبر ہے حضرت صدیق ایک بر نیچے اتر کے کھڑے ہو گئے تو ایک جملہ باقی بزرگوں نے بھی بڑا کچھ لکھا ہے پر یہاں ایک بات شابدالعزید مہدسے دیلوی نے لکھی ہے حضرت صدیق ایک بر رو پڑے کہنے لگے حسین اگر ممبر تیرے نانا کہا تو ابو بکر بھی تو تیرے نانا کہی ہے نا یہ کوئی باہر سے تو نہیں نہ آیا یہ بھی تیرے نانا کہا تو حضرت امام حسن حسن نے لگے فرمانے لگے ٹھیک ہو گیا بیٹھ جائے ممبر پہ پڑھائیں جمعہ سمجھ آ گئی ہے بات کی پڑھائیں جمعہ آپ کی بات کی مجھے سمجھ ہے آ گئی ہے کہ اگر ممبر نانا کہت ابو بکر بھی تو انہی کا ہے نا جناب صدیق ایک پر اپنی زندگی وفاداری کے ساتھ غلامی کے ساتھ اور عدب نہیں چھوڑا ایک منٹ کے لیے ایک سیکنڈ کے لیے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر کوئی بید بھی کرتا تھا تو انہیں جلال آتا تھا آپ کو ایک بات بتاؤں غیرت نہ عشق کا عصہ ہوتی ہے ہم بڑے شریف لوگ ہیں اور ہم کہتے ہیں سارے کام کرنا حضور کے بارے میں بات کوئی نہ کرنا یہ نہیں ہم برداشت کرتے ہیں وہ کس طرح کاشک ہے کہ محبوب کے خلاف بات بھی سنگئے یہ عشق ہے یہ توہین کی تُو نے حضرت صدیق کی بارے بڑے میٹھے بڑے تھنڈے آدمی تھے عربہ بن مسعود سختی باد میں مسلمان ہوئے وہ کہتے ہیں میں ہدیبیہ کے موقع پہ آیا تو میں مجھے پتا تھا میں جانتا تھا ابو بکر صدیق بڑی تھنڈی طبیعت کے آدمی ہے کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ گردنا میں نے حالہ دیکھا غلاموں کا کوئی ہاتھ باندے کھڑا ہے کوئی پانی کا کترہ لینے کے لیے کھڑا ہے کوئی وضو کا بچا ہوا پانی لینے کھڑا ہے تو چونکہ وہ آئے تھے کافروں کی طرف سے تو تنقید کرنے والے کوئی کہانیاں بڑی مل جاتی ہیں تو فوراں عربہ بن مسعود سختی کرنے لگے اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج یہ آپ کے گرد کھڑے ہیں پر جب تلواریں چمکیں گے تو دوڑ جائیں گے تلواروں کے سامنے کھڑا ہونا آسان نہیں تو حضرت صدیق ایک بر پیچھے گھڑے تھے نبی پاک تھنڈے مزاج کے آدمی تھے بر بات ہوئی تھی نا سرکار کے بارے میں تو دوڑ کے آگے آئے اور اتنا سخت جملہ کہا کہنے لگے جا جا کے لات و منات کی شرم کا چاٹ تو کہتا ہے کہ ہم حضور کو چھوڑ جائیں گے میں نبی پاک کے باقی غلاموں کی بات نہیں کرتا تیرے پاک جتنے سور میں ہے نا تو سارے لے کے آ اور نبی پاک کے دفاع کے لیے صرف ابو بکر کی تلوار ہی کافی ہے تو لا تیرے پاک جتنے سور میں ہے لا میدان کا تو لا نا تیرے پاک جتنے سور میں ہیں تو کہتا ہے یہ دوڑ جائیں گے فرمایا تو نے ابھی مارا روخ دیکھا نہیں نا تو آنا ذرا میدان میں تو میں تجھے اکیلے کو بتاتا ہوں کہ کس طرح حضور کا دفاع کیا جاتا ہے اور وَمِن مصعود سخفی کہنے لگے یہ کون ہے دیر کے بعد ملیتے نا یہ کون ہے وہ نے کہا یہ ابو کافہ کے بیٹے ابو بکر صدیق ہیں اور وَمِن مصعود کانے لگے یہ تو بڑی ٹھنڈی طبیعت کا بندہ تھا انہیں کہا ٹھنڈا ہی ہے ہم شریف بڑھے ہیں پر حضور کے غلاموں کے لیے اور اگر آئے کوئی شریر اگر کوئی آئے تو چلو کسے درویش دیگل کر لینا وہ کہتے ہیں اٹھ سٹھ تے پکڑا کوار گندل پھر اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں پھر ہمیں سارا پتا ہے پھر ہمیں نا سارے طریقے اٹھ سٹھ تے پکڑا پھر ہزی اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں پھر نا ہم کر لیں گے حال ہمیں وہ حال کرنا بھی آتا ہے لیکن شریف اس کے لیے جو رسول اللہ کا عدب کرے جو نبی پاک کی حضرت صدیق ایک پر معدب ترین آدمی کوئی بندہ اگر باہر سے آتا تھا نا حضور سے ملنے تو اس کو پکڑ کے کونے میں لے جاتے تھے کہتے تھے آپ پہلے میں تجھے عدب سکھاؤں کہ نبی پاک کی بارگاہ میں جانا کیسے آہ میں تجھے بتاتا ہوں کہ یہ آشانہ ہو تیرے عمال زیادہ ہو جائے سانس بھی آہستہ لیتے تھے مسجد کی صفائی کرنا ڈیوٹی کرنا خدمت کرنا سارا کچھ کرنا پر بیٹھتے سب سے پیچھے ہو کے تھے سب سے پیچھے ہو کے یہ بھی ان کا عزاز تھا پیچھے آٹھ کے بیٹھنا کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے لوگوں کو پتا چلے کہ نئی نمبر میرا ہے پیچھے آٹھ کے بیٹھنا پیچھے پیچھے رہنا وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے اور جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس ظالم کے نام کریں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ پیچھے پیچھے ہوتے ہیں کہتے ہیں نہیں نہیں میں نہیں میں نہیں جی ایسا تو ہے کچھ نہیں میرے رسول کری علیہ السلام کا عدب کرنا ہم نے نہ ساری زندگی سنائے ہیں کہ جب حکم آ جائے تو پھر حکم ماننا ہے عدب اور اس بات پر ہمارے طالب علم بڑے پکھے ہیں مرید آج کیل کہ اس مسئلے میں بڑے کہتے ہیں سامنے خود کہا ہے کہ خیر صلح ہے انہوں نے خود کئی دفعہ کہا ہے تو بڑے سیانے ہو تو انہوں مطلب دی گلدی سمجھ جلدی لگ دی انہوں نے خود کہا ہے کہ ٹائم ہوتو آیا کرو یہ کب انہوں نے کہا ہے کہ مجبوری ہے روز ہی آنا یہ انہوں نے کہا ہے ان کو بھی تو پتا ہے نا مجبور ہے تو آپ کو بھی تو پتا ہے نا کہ ان کا آپ سے پیار ہے آپ اس پر بھی تو تھوڑا گوھر کریں نا لیکن ہم مرضی کا وہ ایک کار فکرہ نا مرضی کا وہ ایک طالب علم یہاں سے گیا تو میرا دل نہیں تھا جائے تو وہ کہنے لگا جی مجھے حضرت صاحب نے خود کہا ہے حضرت صاحب نے خود کہا ہے میں پوچھ کے آیا ہوں تو جو ہمارے کچھ سنگی تھے بیچ میں پیار والے وہ کہنے لگے وہ اندھا میں پوچھ کے آیا میں کہاں داؤ بھی ٹھیک ہی ہے تو انہوں ساکھ کیا سی میں جا ہوا تھے میں انہوں کی یہ اندھا میری بات کی سمجھائی ہے نا جی جب ارادہ ہوا تو پھر ابے کو منعا کے بھی آ گئے جب ارادہ ہوا تو اببا جی کو میں نے جانا ہے بزرگوں کے پاس ملنے جانا ہے اور جب ارادہ نہ ہوا تو کہنے لگے حضرت صاحب نے خود فرمایا ہے کہ ابا راضی ہوگا تو اللہ راضی ہوگا چھٹی مرضی کا ہے نا مزاج مرضی کی کہانی تو میں الحمدللہ مجھے تھوڑا سا پتہ ہے ویسے بھی اپنے بال بچے کا پتہ ہوتا ہے کیا اندھے نے پیداتی کیا جی دے سالیوے کی دے نے مجھے بھی پتہ ہوتا ہے کہ آج کہاں کہاں کس کس انداز میں کیا کیا کہانی ہے کہاں کہاں کیا سٹوری ہے تو کبھی کبھی یہ سارا پیار ہی ہے یہ بھی سارا اس میں بھی پیار ہی ہے پتہ چل جاتا ہے کہ کل کہوں سے بات کر رہا تھا اور آج بات کہاں کر رہا ہے یہ اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے اپنی طبیعت کے مطابق چلنا ہے سنا یہی ہے کہل امرو فوقل عدب کہ جب حکم مل جائے تو پھر عدب نہیں کرنا پھر حکم پہ پر عدد صدیق اکبر نے نرالہ ہی کام کیا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صلاح کرانے کا یہ فرمایا میں دیر سے آیا تو جماعت کرا لینا اثر کی نماز کا وقت تو ہو گیا سیدنا بلالہ ابشی نے اقامت پڑ دی صدیق اکبر مسلح پہ کھڑے ہو گئے اتنی دیر میں حضور بھی آ گئے نماز میں لکمہ وہ دے گا جو نماز میں شامل ہو ٹوٹیوں پہ کھڑا بندہ لکمہ نہیں دے گا پہلے وہاں کہ اللہ اکبر کہے شامل ہو پھر لکمہ دے حضور آئے صحابہ نے آتھوں پہ آتھ مارنے شروع کی یہ اطلاع کر رہے ہیں کہ لوگو حضور آ گئے سرکار اگلی صاحب کے قریب پہنچے تو جناب صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے نماز لوگ تو بغیر نماز کے عدم کرنے پر اطراز کرتے ہیں میں بخاری شریف کی حدیث پیش کر رہا وہ نماز پڑھا رہے تھے انہیں پتہ چل گیا نا حضور آئے ہیں تو ایک قدم نماز سے پیچھے اٹھا لیا نماز پڑھا فکر پہ آئی حضرت صدیق اکبر نے ایک قدم پیچھے اٹھایا تو حضور نے فرمایا ابو مکر پڑھاؤ نماز پھر دوسرا قدم پیچھے اٹھایا تو فرمایا پڑھاؤ نماز تیسرا قدم پیچھے اٹھایا ہم نے آج تک یہی سنا ہے کہ حکم ہو جائے تو حکم ماننا عدب اور ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے پھر لوگ حکم ہی مانتے ہیں پھر ان کو عدب بھول جاتا ہے لیکن جناب صدیق اکبر تین دفعہ حکم آیا پر پیچھے اٹھ گئے حضور مسلح پہ گئے نماز پڑھائی نماز کے سلام کے بعد حدیث میں مختلف حکم آیا استغفار پڑھو اللہ اکبر کہو آیت القرصی پڑھو تیتیس بار سے مختلف اذکار آئیں پر حضور نے آج کوئی ذکر نہیں کوئی وظیفہ نہیں سلام پھیرتے کابو بکر میں نے جو تین دفعہ کہا تھا نماز پڑھاؤ تو پڑھائی کیوں نہیں ایک دفعہ نہیں تین کبھی کبھی ہم بھی نراز نہیں ہو جائے دو تین سو ور ہی آکھیں کہا تین دفعہ جکا تھا نماز پڑھاؤ تو پھر پڑھائی تو حضرت صدیق اکبر رو پڑھے ہاتھ دونوں باندھ دیئے گھٹنے زمین پر لکھ دیئے عرض کرنے لگے کیا جملہ ہے کیا ترتیب ہے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ابو کحافہ کے بیٹے کی اتنی بھی جررت نہیں کہ مدینے والے رسول کو نماز پڑھائے ہمیں اتنا بھی جررت مد نہیں ہو گیا حضور میں کیسے آپ کے آگے کھڑا رہتا اور آپ میری یعنی این نماز کی حالت میں این حالت نماز میں بھی ہے دب نماز پڑھا کہ میں تیمہ الوے کھا ان کا باب بھل گئی میں نے بھل گئی یعنی سب سوم سلاتا اکو یار دا فکر پہ آئی دوستو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ان کا عشق ان کا پریم ان کا پیار ان کی باتیں ایک دن نا حضور کے وصال کے بعد اچانک نا اس طرف جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں خاصے مسجد سے دور چلے گئے تو حضرت عمر تھوڑا طبیعت کو جانتے تھے جناب عمر پیچھے دھوڑے کہنے لگے کدھر جا رہے ہو چپ کر گئے کیا ہوا کدھر جا رہے تھے ابو بکر صیانے بندے امیر المومنینوں کہاں جا رہے تو رو پڑے کہنے لگے ایک دفعہ حضور صفر پہ گئے ہوئے تھے تو اس طرف سے واپس آگئے تھے تو مجھے خیال آیا شاید اس طرف سے آنا رہے ہوں حضرت عمر رو پڑے کہنے لگے ابو بکر اب تو حضور نے پڑھ دا کر لیا جنہ دے دل بر جانی وچھڑا کون روے فر تھوڑا سب روگا دا روگ محمد جس دا نام آپ ساری سیرت کی کتابیں پڑھ لیں گے ابو بکر صدیق کا وصال کس بیماری سے ہوا لوگوں نے کول کیے ہیں کہ وہ سامپ کا زہر آ جاتا تھا فلان چیز تھی لیکن کو بندہ وجہ تلاش کر سکا کیا وجہ تھی وصال ہو گیا کیا بیماری تھی کیا تکلیف تھی باقی وجوہات آپ کو ملیں گی حضرت عمر شہید ہو گئے حضرت عمر شہید ہو گئے مولا علی ابو بکر صدیق چلے گئے 33 سال کی عمر وجہ کوئی نہیں بتائے گا جب شدید بیمار ہوئے حضرت عمر فاروق نے ایک طبیب بلایا بڑا سیانہ تھا اس نے سارا چیک کیا تو نباز تھا کہنے لگا یار کوئی بیماری تو سمجھ میں نہیں آتی حضرت عمر تھوڑا سا جلال میں جرانہ تھا نا جلال میں کہنے لگا ابو بکر مسئلہ کیا ہے دن پر دن کمزور ہوتے جا رہے نماز پڑھانے کھڑے ہوتے تو ٹانگیں کامتیں ہیں مسئلہ بتائیں کیا ہے طبیب اتنا بڑا ہے یہ تو بندہ کچھڑا دیکھ کے بیماری بتا دیتا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کوئی بیماری نہیں تو حضرت صدیق ایک برخاموش ہے پھر حضرت عمر کہنے لگے آپ ہم سارے آپ کی وجہ سے چلتے ہیں لوگ سارے پریشان ہیں آپ حضور کے جانے شن بتاتے کیوں نہیں جب تیسری دفعہ کہا تو حضرت صدیق ایک برخاموش ہے عمر زیادہ باتیں نہ کر تجھے پتا نہیں مجھے کیا بیماری نہیں بتا تو میں بتاؤں نہیں بتا تجھے بول تو جناب عمر رو پڑے ابو بکر مجھے پتا ہے آپ کا عدیدار کے بغیر کام نہیں چلتا وقت نا لمبا ہو گیا چر ہو گیا میں نے ترلے لیں دیا قدی موڑ میرے والواگا خواب میری وچ ایک واردیاں میں میں ساری عمر نہ جاگا مجھے پتا ہے آپ کے مرض کا ابو بکر عمت کو ضرورت بھی تو ہے نا پضل صدیق اکبر گانے لگے بس ہو گئی ہے اب میری وسیعت یاد رکھنا جب میں دنیا سے جاؤں تو اٹھا کے میرا جنازہ قبر رسول پہ لے جانا اور پہلے پوچھ لینا کہ ابو بکر حاضر ہے اجازت ہو تو مجھے دفند کر دینا ورنہ جنت البقی میں تلوک اتنے ابھی جنازہ ہی رکھا ہی تھا کہ دروازہ اندر سے خود بخود کھل گیا اور آواز آئی اب دیر نہ کرو محبوب کو محبوب کے ساتھ ملا دو پانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے اسی پر یاو صدا جانی ہے جی صدا میں نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ اپنی خواہشات کو نہ حضور کا غلام بنا دیں سوچیں سمجھیں کہیں وہ لفظ جو مدینے والے رسول کو پسند ہیں پھر دیکھنا مسلمان ہونے کا مزہ آئے گا پھر ذائقہ نصیب ہوگا اللہ ان کے درجات بلند فرمائے آخر دعوی آنِ الہم